الحمد للہ وکفا و السلام على عبادہ الذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزت اما یسفون و السلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ رب العزت نے انسان کو دو نعمتوں سے نوازہ ہے ایک قلب اور دوسری اقل قلب جو ہے یہ محبت الہی کا برطن ہے اور انسان کی اقل علم الہی کا برطن ہے ہم چاہے تو اس قلب کو بگاڑ بھی سکتے ہیں اور ہم چاہیں کہ اس قلب کو سمار بھی سکتے ہیں جیسے گھر کی مثال ہے عورت گھر میں صفائی نہ کرے تو گھر بالکل گندہ نظر آتا ہے ہر چیز بکری ہی ہوتی ہے اور اگر اس تو صاف کرے محنت کرے تو گھر نکھرا ہوا نظر آتا ہے یہی انسان کی قلب کا حال ہے جو انسان قلب کی صفائی کی محنت کرتا رہے اس کا قلب منور ہوتا ہے صاف ہوتا ہے اللہ کو پسندیدہ ہوتا ہے ایسے قلب کو قلب سلیم کہتے ہیں اور یہ اللہ کا پسندیدہ گھر قلب منیب کہتے ہیں اور قلب منیب اللہ کو پسند ہوتا ہے آپ گھر اپنے کمرے میں آئیں اور دیکھیں کہ ہر طرف مٹی 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 تو آپ فوراں نازل لگا لیتے ہیں آنڈھی آئی تھی کھڑکی کھلی رہی ہوگی جس کے وجہ سے پورے کمرے کے اندر مٹی کی تہہ جم گئی ہے بالکل اسی طرح قلب کے بھی کچھ دروازے ہیں اگر ان کو بند نہ کیا جائے تو قلب کے اندر ظلمت کی تہہ جم جاتی ہے وہ چار دروازے ہیں پہلا دروازہ انسان کی آنڈ اگر انسان آنڈ کو غیر محرم سے بچائے تو دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے اور اگر غیر محرم کی دیکھنے میں احتیاط نہ کرے تو قلب کے اندر ظلمت آتی ہے اور انسان کا قلب کئی دفعہ بلکل اسیاء ہو جاتا ہے مٹی کی تہہ اچھی طرح جم جاتی ہے قلب کے اوپر اس لیے آنکھوں کا فرہیز بڑا ضروری ہے اگر کوئی آنکھوں کا فرہیز نہیں کرتا تو اس کے قلب کے بگڑنے میں دیر نہیں لگتی کتنا نیک کیوں نہ ہو اس کا دل بگڑ جاتا ہے اور اس انسان کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے دوسرا دروازہ جس سے کہ انسان کے دل کے اندر ظلمت آتی ہے وہ انسان کے کان ہیں قرآن سنے دل میں نور آئے گا نبی علیہ السلام کی نات سنے اچھی بات سنے نصیحت سنے دل میں نور آئے گا اور اگر اس کان سے غیبت سنے الٹی چیزی باتیں سنے فہج باتیں سنے تو قلب کے اندر ظلمت آئے گی اور آج کل کے زمانے میں اکثر کانوں کے ذریعے سے غلط سٹف اندر جا رہا ہوتا ہے الٹی چیزی باتیں جا رہی ہوتی ہیں لوگ لطیفے بھی سناتے ہیں تو ایک نوشے کے ساتھ فہش ہوتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کی اور اکثر تو کلام غیبت ہی ہوتا ہے کسی نہ کسی کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے تو نان ستاف ظلمت جا رہی ہوتی ہے قلب کے اندر قلب کا تیسرا دروازہ انسان کی زبان ہے زبان سے اگر ہم تلاوت کریں گے تو انسان کے دل میں نور جائے گا اگر زبان سے دین کی دعوت دیں گے تو نور جائے گا خیر کی بات کریں گے تو دل میں نور جائے گا اور اگر زبان کا غلط استعمال کریں گے جھوٹ بولیں گے غیبت کریں گے تو دل کے اندر ظلمت جائے گی یہ زبان ہے چھوٹی سی جرمہو صغیر و جرمہو قبیر اس کی سائل چھوٹا سا ہے لیکن جو یہ گناہ کرتی ہے وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں حدیث فاکمی آیا ہے کہ ایک بندہ نیکی کرتا ہے حتیٰ کہ اتنے عمل ہو جاتے ہیں کہ وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچ جاتا ہے پھر وہ اپنی زبان سے ایک ایسی بات کہتا ہے اس ایک بات کی وجہ سے اللہ اس کو کھیج کر جہنم میں فینک دیتے ہیں اس لئے حضرت ابو کا صدیق لانو اپنی زبان کو پکڑ کر کھیجتے تھے کہ تیری وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے مجھے تو اس سے بہت ڈر لگتا ہے ایک صاحب نے پوچھا اے اللہ کبیو صلی اللہ علیہ وسلم انسان کن وجوہات سے جہنم میں زیادہ جائے گا فرمایا مابین اللہ یائی ہی ومابین رج لئی وہ چیز جو دو جبدوں کے درمیان ہے انسان کی زبان اور وہ چیز دو جو رانوں کے درمیان ہے انسان کی شرمگاہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے تو تیسرا دروازہ انسان کی زبان اور چوتھا دروازہ انسان کا دماغ ہے دماغ میں اچھے خیالات رکھیں گے تو دل کے اوپر نور آئے گا اور اگر دماغ کے اندر روش خیالات ہوں گے شیطانی شہوانی خیالات پروسس کرتے رہیں گے تو دل کے اندر ظلمت آئے گی امامی ربانی مجدد ساندھیا ہم نے فرماتے ہیں سب سے زیادہ ظلمت انسان کے دل میں اس وقت آتی ہے جب وہ گناہوں کی سوچ خود جماتا ہے اپنے ذہن میں کوئی گناہ کیا تھا اب اس کو ریپلے کر رہا ہے بیٹھا ہوا یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا اس کو سوچ سوچ کے مزے لے رہا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان گناہ کو ریپلے کرے گا اور اس کے بارے میں خود سوچے گا اس وقت سب سے زیادہ اس کے قلب کے اوپر ظلمت آئے گی ہم ان چاہت دروازوں کو اگر بند کر لیں تو ہمارے دل میں نور آئے گا چشم بندو گوش بندو لب بند چشم بندو گوش بندو لب بند گرنا بھی نہیں سیر حق برما بخند آنکھ کو کان کو زبان کو بند کر لے اگر تجھے اللہ کا راز نہ ملے تو میرے اوپر ہنسی کرنا تو میرا نام بدل دینا جبیر اسلام نے اشارت فرمایا بنی آدم کے جسم میں گوشت کا لوسڑا ہے جب وہ خراب ہو جاتے ہیں تو پورے جسم کے آمال خراب ہو جاتے ہیں اور جب وہ سمر جاتا ہے پورے جسم کے آمال سمر جاتے ہیں جان لو وہ انسان کا دل ہے تو دل کے سمرنے سے انسان سمرتا ہے اور دل کے بگڑنے سے انسان بگڑتا ہے اس لیے اس دل کو سمرنا ایک ضروری کام ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں لا یسعنی ارضی ولا سمائی نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں میں مومن بندے کے دل میں سمائ جاتا ہوں ارضو سما کہاں تیری وسط کو پا سکے ایک میرا دل ہی ہے کہ جہاں تُو سمائ سکے اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان میں نہیں سماتا مومن بندے کے دل میں سمائ جاتا ہے یہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے اللہ کا کوٹا ہے یہ اللہ کا مسکن ہے قلبِ عبداللہ عرشلہ ہے ہم جو بیتاللہ کے بارے میں کہتے ہیں جی کہ بیتاللہ اللہ کا گھر ہے تو کیا مانا اللہ تعالیٰ وہاں پر رہتے ہیں نہیں 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 مانا یہ کہ وہاں پر اللہ کی تجلیاتِ ذاتیہ کا ورود ہو رہا ہوتا ہے بلکل اسی طرح جب مومن کا دل اللہ کا گھر بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تجلیاتِ ذاتیہ قلب کے اوپر وارد ہوتی ہے پھر اس دل کی شان بڑھ جاتی ہے اس کا رتبہ اس کا مقام بڑھ جاتا ہے مشایخ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی ولی اپنے دل کو منور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں ایک دن میں ستر مرتبہ اس کے دل کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں آج کے ہمارا بھی دل ایسا بن جائے کہ اللہ تعالیٰ محبت کی نظر اس پر ڈال دیں اس کے لئے محنت کرنی پڑے گی اب دل کو اللہ نے اپنا گھر کہا مگر قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے یہ عجیب بات ہے اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا ہے اس لئے انسان کسی چیز کو بیچتا ہے جب ضرورت مند ہوتا ہے کاربار میں پیسے کے ضرورت تھی جب گھر بیچ دو جی کاربار میں پیسے کے ضرورت تھی پلاٹ بیچ دو جی گاڑی بیچ دو جی تو انسان چیز کو بیچتا ہے جب حادش مند ہوتا ہے یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ زیادہ فائدے کی توقع ہوتی ہے پلاٹ کلونی میں خریدہ تھا پندرہ لاکھ کا اب کیمت لگ گئی اس کی ساٹھ لاکھ اچھا بھئی بیچ دو اور اس ساٹھ لاکھ سے ہم اور پلاٹ کئی خرید لیں گے تو زیادہ فائدے کی توقع ہو تو تب انسان چیز بیچتا ہے یا محتاج ہو تب بیچتا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے یہ دونے چیزیں ممکن ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی محتاج ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ جنت کو کیوں بیچے اور اللہ کو زیادہ فائدے کی توقع بھی نہیں کہ ماذا اللہ کسی کے پاس اللہ کے خزانوں سے زیادہ ہے اور وہ اللہ کو دے گا تو اللہ کے خزانے بڑھ جائیں گے ایسا بھی نہیں تو جنت کو بیچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جنت کو بیچ دیا بلکہ کلام یوں فرمایا میں نے جنت کے بدلے مومنوں سے ان کے جان اور مال کو خرید لیا ہے مومنوں کے جان مال کو خریدنا تھا تو میں نے قیمت میں جنت ان کو دے دی اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے جب بھی کسی بندے کے پاس فالدو پیسے ہوتے ہیں نا تو وہ سب سے پہلے گھر خریدتا ہے کہتا ہے جی قرائے کے گھر سے جان چھوٹے اپنا گھر ہونا چاہیے ہر نوکری پیشہ بندہ اپنا گھر خریدتا ہے سب سے پہلے تو بھئی اللہ تعالی نے اگر خریدنا ہی تھا تو جان اور مال کو خریدنے کی بجائے دل خریدتے ہیں نا دل تو اللہ کا گھر تھا دل کا تلکرہ ہی نہیں کیا تو طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے اللہ نے گھر تو خریدہ نہیں جان مال کو خرید لیا علماء نے اس کا بھی جواب دیا انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالی نے فرمایا میرے بندوں یہ دل جو ہے نا یہ میرا گھر ہے اس کو میں نے اپنے لئے وقف کر لیا ہوا ہے اور جو وقف کی جداد ہوتی ہے اس کی بیع و شرعہ کی اجازت نہیں ہوتی وہ تو وقف ہو چکی ہے یہ دل میرے لئے وقف ہو چکا اب یہ بیع و شرعہ سے بالاتر ہو چکا اس کے بعد تمہارے پاس جان اور مال بچی تھی میں نے اس کو بھی جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے دل تو پہلے میرا تھا اب تمہارا مال اور تمہاری جان بھی میری ہو گئی طالب علم کے ذہن میں ایک سوال اور آتا ہے اگر دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ تعالی اسے خود کیوں نہیں صاف کر دیتے علماء نے جواب دیا کہ جب کسی کو قرائے پہ مکان دیا جائے نا تو مکان کو صاف رکھنا مالک مکان کی ذمہ داری نہیں ہوتی قرائے دار کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے قرائے دار پہلے بات کرتا ہے بھئی میں قرائے پہ مکان تو دے رہا ہوں آپ کو مکان میرا صاف رکھنا پڑے گا آپ مکان خراب نہیں کریں گے اور اگر کوئی مکان خراب کرتا ہے تو قرائے دار کو نکال دیا جاتا ہے تو دنیا میں اللہ نے اس دل کے اوپر ہمیں اخیار دیا کچھ وقت کے لیے تو ہماری ڈیوٹی لگائی میرے بندوں اب اس دل کو صاف رکھنا بھی تمہارا کام ہے اللہ اس دل کو کیسے صاف رکھیں فرمایا کہ گھروں میں عورتیں ہی ہوتی دو گھنٹے روزانہ گھر کی صفائی کرتی ہیں تم دو گھنٹے اپنے دل کی صفائی ذرا کرو نہ دیکھو کیسے ہوتی ہے اہلا وہ تو جھاڑوں لگا رہی ہوتی ہیں میرے بندوں یہ تو تمہارا ہے نا کلمہ یہ بھی تم اگر پڑھو گے بار بار تو تمہارا دل ایسے ہی صاف ہوگا جیسے جھاڑوں کسی نے لگا دیا گرد مٹی دل سے بلکل دور ہو جائے گی گھر کے اندر اگر کسی جاندار کی تصویر ہو حدیث پاک میں آتا ہے وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا یا کسی گھر میں کتہ پالا جائے تو رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا یہی معاملہ دل کے ساتھ ہے اگر دل میں کسی کی تصویر ہو کسی سے محبت انسان کر لے اور اس کی تصویر دل کے اندر شپی ہوئی ہو بسی ہوئی ہو پھر اس میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا اللہ تعالیٰ اس دل میں اپنی رحمتیں نہیں ڈالتے تو اس دل کو صاف کرنا پڑے گا پاک کرنا پڑے گا تاکہ اللہ تعالیٰ اس دل کے اندر نور عطا فرمائے آپ دیکھیں مسجد بناتے ہیں تو مسجد کو صاف سترہ رکھنے کا حکم ہے یہ دل بھی تو مسجد کی ماند ہے اس دل کو بھی صاف سترہ رکھنے کی ضرورت ہے اگر کسی کا گھر ہو تو وہ اپنے گھر میں کسی غیر محرم مرد کا داخلہ پسند نہیں کرتا اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی بندے کے دل میں شیطان کا داخلہ پسند نہیں فرماتے میرے بندوں تم شیطان کو دل میں کیوں داخل ہونے دیتے ہو قبضہ کیوں کرنے دیتے ہو اپنے دل کے اوپر تم میرا ذکر کرو تو شیطان خود بخود دور بھاگے گا ان اللہذین اتقاؤ اذا مصہم تائف من الشیطان تذکروں فا اذا ہم اپسروں تم ذکر کرو کہ شیطان دور بھاگ جائے گا دیکھیں بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اس کے قبضہ کے لیے ایک ابراہ بادشاہ چلا تھا یمن سے ہاتھیوں کا لشکر لے کے تو اللہ نے چھٹ چھٹے پرندوں کو حکم دیا تھا ان کو کنکریاں مارو تو انہوں نے کنکریاں مار کے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا تھا پورا لشکر ہی تبا کر دیا گیا تھا اب ہمارا دل بھی بیت اللہ کی ماند ہے اور یہ شیطان بھی ابراہا ہے یہ اس دل کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے چلتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں تم بھی وہ عباویل والا کام کرو نا اللہ انہوں نے تو کنکریاں پھینکی تھی اللہ فرماتے ہیں تمہیں میں نے کلمہ دیا ہے لا الہ الا اللہ جب تم پڑھو گے اس کے اوپر تیر چلیں گے اور اس کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا کر رکھ دیں گے تو سالک پہ چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں باہر باہر لگائے باہر باہر لگائے حتیٰ کہ شیطان دفعہ دور ہو جائے شیطان کو بھگانا مشکل کام نہیں ہے انتظام اللہ نے سارے کر کے دیئے ہوئے ہیں بس ہمیں فکر ہو اپنے دل کی کہ ہم نے اپنے دل کو سمارنا ہے ہم نے اپنے دل کو بنانا ہے مہمان آتے ہیں تو ان کے لئے گھر کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے سجایا جاتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے دل میں مہمان بنے تو ہمیں اپنے دل کو سجانا پڑے گا صاف کرنا پڑے گا عارضویں خون ہوں یا حضرتیں پامال ہوں عارضویں خون ہوں یا حضرتیں پامال ہوں اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے اے اللہ اب تو میں نے اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے اس کو میں نے صاف کرنا ہے تاکہ آپ اس کے پر رحمت کی نظر ڈال دیں یہ ہمارے زندگی کا ایک مقصد ہے اور اس کے لئے اللہ نے ہمیں مواقع دیئے ہیں حمدان مبارک کا مہینہ اس کے لئے بہترین موقع تھا اپنے دلوں کو صاف کر لو اپنے دلوں کو منور کر لو میں تمہارے دل میں آباد ہو جاؤں گا اب آپ حضرات نے یہ تقاف میں دس دن گزارے ان دس دن میں بہت سارے گناہوں سے بچے رہے کیونکہ مسجد کے مول میں رہے نہ کوئی میوزک تھی نہ کوئی غیر محرم کی تصویر تھی نہ کوئی غیر محرم تھی اللہ کے فضل سے ہر وقت نیکی ہر وقت نیکی بعض لوگ تو ایک قرآن مجید روز پڑھتے رہے بعض پندرہ پارے بیس پارے روز کی تلاوت کرتے رہے اور دس پارے کی تلاوت تو بہت لوگوں نے کی اب اتنے نیکی کے محول میں جب ہم نے دس گن گزارے تو ہمارے دل کے اوپر اس نیکی کے یقینی اثرات ہوں گے تو آج موقع ہے ہم اللہ سے یہ فریاد کریں کہ یا اللہ ہم تو جو صفائی کر سکتے تھے اپنی طرف سے کوشش کر لی ہے اگر کوئی کمی بیشی ہے آج رحمت کی نظر ڈال کے ہمارے دلوں کو دھو دی جئے اور ان دلوں کو قبول کر لی جئے ہمارے پاس اس کی سوا تو کچھ ہے بھی نہیں کیونکہ آج آخری مجلس ہے اس لیے عام عنوان جو تھے ان سے ہٹ کے آج محبت الہی کے عنوان پر گفتگو کی کہ ہم اللہ سے آج مانگیں کہ اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی جئے ہر بندہ تحفہ مانگتا ہے نا ہدیہ مانگتا ہے کسی سے ہم اللہ سے اللہ کی محبت مانگتے ہیں یہ وہ نعمت ہے جو نبی علیہ السلام نے اللہ سے مانگی اللہم انی اسعالک حبہ کا ایلہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور جس بندے کو اللہ کی محبت مل گئی وہ خشنسیب انسان ہوگا یہ محبتیں دل میں اللہ ڈالتا ہے اللہ دل کو محبت سے بھر دیتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے خدیت الخبرہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا تو عائشہ صدیقہ اللہ عنہ کو بڑا محسوس ہوا کہنے لگیں اے اللہ کے ویسلم میں آپ کی بیوی ہوں اور جوان نلومر ہوں اور خوبصورت ہوں اور میں آپ کے پاس ہوں اور آپ میرے سے بات کرنے کے وجہ ایک بڑی کو بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں وہ عمر میں بڑی تھی اور فوت بھی ہو چکی تھی تو آپ بیٹھے ہوئے ایک بڑی کو یاد کر رہے ہیں اور جوان بیوی کو آپ توجہ نہیں دے رہے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میرے دل میں اس کی محبت ڈال دی گئی ہے مجھے اس بارے میں معذور سمجھو اللہ نے خدیجہ کی محبت میرے دل میں ڈال دی ہے اس لیے میں اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہوں تو جس طرح بندوں کی محبت اللہ دل میں ڈال دیتے ہیں اللہ اپنی محبت بھی بندوں کے دل میں القاف فرما دیتے ہیں اور پھر اس بندے کو زندگی گزارنے کا مزہ آ جاتا ہے سیدہ ابراہیم علیہ السلام لشکر اپنے ریورڈ کو چرا رہے تھے قریب سے ایک بندہ گزرا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جب اس نے اتنے پیارے الفاظ سے اللہ کی تعریف کی تو ابراہیم علیہ السلام کا دل میں چل گیا کھڑے ہو گئے اے بھائی ذرا یہ کلام ایک مرتبہ پھر پڑھ دینا تم نے کیا کہا ہے اس نے کہا کہ مجھے اس کے بدلے کیا دیں گے فرمایا آدھا ریورڈ میں دے دوں گا ایک مرتبہ یہ کلام سنا دو اس نے پھر سنا دیا اب جب کلام پھر سنا تو دل تو پھر مچل اٹھا دل نے کہا اے اللہ ہوتی رہے سنا تیرے حسن جمال کی یہ بندہ تیرے حسن جمال کی تعریفیں کرتا رہے اور تیرا خلیل یہ تعریفیں سنتا رہے اے بھائی ایک مرتبہ تعریفیں اور کر دینا اس نے کہا اب کیا دیں گے فرمایا باقی آدھا ریورڈ بھی تمہیں دے دوں گا تو اس نے پھر وہ الفاظ پڑھ دیئے پھر کند مقرر کا مزہ آیا پھر کہنے لگیا ہے بھائی ایک مرتبہ اور ون ٹائم اور اس نے کہا اب تو ریورڈ بھی نہیں تو اب مجھے کیا دیں گے بھائی تمہیں ریورڈ چرانے والے بندی کی ضرورت ہوگی نا میں ساری زندگی تمہارا ریورڈ چرانے کروں گا تم میرے مالا کی تعریف ان الفاظ سے ایک دفعہ پھر کر دو اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام مبارک ہو میں تو اللہ تعالی کا فرشتہ ہوں اللہ تعالی نے مجھے بھیجا تھا جاؤ میرے خلیل کے سامنے میرے تعریفیں کرو اور دیکھو پھر وہ میرے نام کی کیا نام لگاتا ہے جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ تو اللہ کے نام پر بکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں وہ تو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہ محبت ایسی نعمت ہے اس محبت کے مزے ہی کچھ اور ہے لطفی کچھ اور ہے جو اللہ کی محبت کا مزہ چکھ لیتا ہے اللہ اس کو دنیا کا سردار بنا دیتے ہیں ہر کے عاشق شد جمال ساترہ پوست سید جملہ موجوداترہ جو اللہ کے جمال کا عاشق بن جاتے ہیں وہ پھر ساری مخلوق کا سردار بن جاتے ہیں رابع بسریہ اللہ کی ریک بندی عورت کمزور ذات ہوتی ہے مگر اللہ کی محبت ان کو ایسی تھی کہ پوری لندگی انہوں نے عبادت میں گزار دی حضرت شیخ عزیز رحمت نے واقعہ لکھا ہے کہ میں گھر میں کام کے لیے ایک باندھی لے کے آیا دیکھنے میں کمزور سی تھی دبلی پتلی سی تھی مگر سارا دن کام میں لگی رہتی اور رات پہ جب کام مکمل ہو جاتا تو مجھ سے آکے پوچھتی آپ کو میری ضرورت ہے میں کہتا نہیں تو وہ مسلح پہ آ جاتی اور ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتی سارا دن اپنے دنیا کے مالک کی خدمت کرتی اور ساری رات اپنے مالک حقیقی کی عبادت میں لگی رہتی اور وہ سارا سال روزے سے رہتی تھی فرماتے ہیں کہ ایک مرسبہ میں رات کو سویا وہاں تھے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اس نے تحجد پڑی ہے اور وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے اور دعا میں کیا کہہ رہی ہے اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم آپ یہ کام کر دیئیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے ٹوکا میں نے کہے لڑکی یوں مت کہو اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم یوں کہو مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم کہتے ہیں جب میں نے یہ کی تو وہ میرے ساتھ ناراض ہونے لگئی کہہ لگی نہیں میں تو کہوں گی اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم اور پھر کہنے لگی اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی وہ مجھے ساری رات مسلح پہ نہ بٹھاتا اور تمہیں ساری رات میں ٹھرین نہ سلاتا مجھے مسلح پہ بٹھایا ہے تو محبت ہے نا مجھ سے پھر اس نے دعا مانگی یا اللہ تیرے ساتھ میری محبت کا معاملہ اب تک چھپا ہوا تھا کسی کو پتہ نہیں تھا اب اس بندے کو پتہ چل گیا اب اللہ مجھے اپنے پال بلالے یہ کہا کلمہ پڑھا اور فوت ہو گئی اللہ ہو اکبر کبیرہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلو اے جان آنا جی چاہتا ہے بھیجوں توفے میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے بھیجوں توفے میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانا کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ پر چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا اے اہل کرم مجھ پر اتنا تو کرم کرنا جب جان لبو پر ہو تم سامنے آ جانا میں ہوش حوث اپنے اس بات پر کھو بیٹھا میں ہوش حوث اپنے اس بات پر کھو بیٹھا جب ہس کے کہا اس نے آیا میرا دیوانا کیا لطف و محشر میں میں شکوے کیے جاؤں کیا لطف و محشر میں میں شکوے کیے جاؤں وہ ہس کے کہے جائے دیوانا ہے دیوانا کیا لطف و محشر میں میں شکوے کیے جاؤں وہ ہس کے کہے جائے دیوانا ہے دیوانا امام غزالی رحمت علیہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی ساری مفلوق کھڑی ہوگی اللہ کے سامنے اللہ ایک فرشتہ کو فرمائیں گے اعلان کرو این المحبین ان بندوں میں سے میرے چاہنے والے میرے عاشق کہاں ہیں تو فرشتہ اعلان کرے گا اربوں کھربوں لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرض کی طرف چلیں گے آگے چلیں گے یا اللہ ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں ہم محبت کرنے والے ہیں فرشتہ ان سے پوچھیں گے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تمہارے پاس دلیل کیا ہے وہ کہیں گے ہم راتوں کو تحجد میں جاگتے تھے دن میں روزے رکھا کرتے تھے اور اللہ کو ہر وقت یاد کرتے تھے اپنے دلوں میں ہمارے تو ہر وقت کی یاد بس اللہ کو یاد کرنا یہی زندگی کا کام تھا ہم اللہ کی محبت میں زندگی گزار کے آئے اور اسی طرف میں اسی جذبے میں زندگی گزار کے آئے ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں تو فرشتہ ان کو پھر آگے صفوں میں کھڑا ہونے دیں گے حتیٰ کہ سب محبت کرنے والے اگلی صف میں آ جائیں گے جب اللہ کے عرش کے قریب ہو جائیں گے اللہ فرمائیں گے واقعی یہ لوگ محبت کرنے والے ہیں مجھ سے یہ میری راہ میں مجاہدے کرتے تھے دین کا علم حاصل کرتے تھے یہ خانقاؤں میں جا کے اعتقاف کرتے تھے اللہ کا ذکر کرتے تھے میری یاد میں زندگی گزارتے تھے میرے فرشتوں یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں یہ آگے ہیں میرے سامنے اب مجھے ان سے حساب لیتے ہوئے حیاء آتی ہے ان سب کو بلا حساب جنت عطا کر گئے تو محبت کرنے والے سے اللہ تعالیٰ قیامت کرنے حساب نہیں لیں گے اور یہ بات سچی ہے جس سے محبت ہونا اس سے حساب لینے کو دل نہیں چاہتا بلنشار رحمت اللہ علیہ پنجابی زبان کے ایک شاعر گزریں ان کا ایک عجیب سادہ سچیر ہے وہ فرماتے ہیں کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے اگر سادہ کاغذ کو میں کتاب کی جلد بنا دوں تو اس کو کتاب تو کوئی نہیں نہیں کہے گا اس پر تو کچھ نہیں لکھا ہوا کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھل گلاب نہ ہوندے ہر پھول گلاب کا پھول نہیں ہوتا کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھول گلاب نہ ہوندے تے جیکر یاری لا ایبلیا تے یارا نال حساب نہ ہوندے ایبلشاہ اگر کسی سے یاری لگائے نہ تو جس سے یاری ہوتی ہے اس سے حساب لینے کو دل نہیں چاہتا تو اگر دنیا میں حساب دینے کو دل نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ سے جو یاری لگائے گا اللہ قیامت میں اس سے کیوں حساب مانگے گا اللہ بھی فرمائیں گے میرے بندوں بلا حساب جنت سے لے جاؤ حضرت مولا رشید بن گنگوی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی بندے نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا نام لیا پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا نام لیا اس ایک مرتبہ اللہ کا نام لینے کی برکت سے یہ بندہ کبھی نہ کبھی جہنم سے ضرور نکال دیا جائے گا پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت سے اللہ کا نام لینے پر یہ بندہ کبھی نہ کبھی جہنم سے ضرور نکال دیا جائے گا اب آپ اللہ کا نام محبت سے ایک دفعہ لے لیجئے اللہ 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 دل کی گہرائیوں سے پورے دل کے جذبے کے ساتھ اللہ 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 موسیقی موسیقی جزاکم اللہ جزاکم اللہ حسن الرضا حدیث مبارکہ میں ہمارے اس حال کا تذکرہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوتے ہیں مختلف شہروں سے مختلف قبیلوں سے دور دراز سے چل کے اللہ کو یاد کرنے کے لئے ایک درہ جمع ہوتے ہیں اور جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کی رپورٹ فرشتے اللہ کے سامنے پہنچاتے ہیں اے اللہ یہ بندے ایک جگہ پر اکٹھا ہوئے تھے تجھ سے یاد کرنے کے لئے حدیث مبارکہ کے آخر پہ ہے کہ انجام یہ ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں ان سب کو کہہ دو میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا میں نے ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو آج کی بریکنگ نیوز ہوگی عرص کے اوپر کہ یا اللہ ایک جگہ پر اتنے بندے اتقاف میں تھے اور اللہ وہ آپ سے محبت کرنے والے تھے اور اللہ انہوں نے دل کی گہرائیوں سے تجھے پکارا تیرا نام لیا اور تیری تیرے ساتھ محبت کا اظہار کیا اللہ خوش ہوں گے کہ اس دور میں بھی مجھ سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں اور مجھے امید ہے رمضان کے ان آخری لمحات میں اللہ یہ فیصلہ فرما دیں گے میں نے ان سب لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا اگر آج کی رات ہماری بخشش ہو گئی تو ہمارے دستین اتقاف کا مقصد پورا ہو گیا ابھی ہم تھوڑی دیر مراقبہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈھو جائیے سر کو جائیے میرا دل مچل رہا ہے تیری آج میں نہیں تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی میرا دل مچل رہا ہے تیرا دل مچل رہا ہے تیرے دل مچل رہا ہے تیرے دل مچل رہا ہے تیرے دل مچل رہا ہے لگائیے میرا دل مچل رہا ہے تیرے دل مچل رہا ہے تیرے دل مچل رہا ہے تیرے دل مچل رہا ہے لگائیے میرا دل مچل رہا ہے تیرے دل مچل رہا ہے تیرے دل مچل رہا ہے تیرے دل مچل رہا ہے لگائیے ójؑ رہا ہے تیرے دل مچل رہا ہے میں تیرے دل مچل رہا ہے تیرے دل مچل رہا ہے não سمان ہے سنائی میرا دل مچد رہا ہے تیرے عاشقوں میں جینا تیرے سنگ دل میں مرنا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے سنگ دل پہ مرنا میں یہی سمجھ رہا ہوں تیرے دل کی ہے رسائی میرا دل مچد رہا ہے میری زندگی کا حاصل تیری آگ بن گئی ہے میری زندگی کا حاصل تیری آگ بن گئی ہے تیرے وصل کی جمان میرے دل میں ہے سمائی میرا دل مچد رہا ہے مجھے درد دل ملا ہے سن لو اے دنیا والا مجھے درد دل ملا ہے سن لو اے دنیا والا میں پتیر پہ نبا ہوں مجھے مل گئی ہے شاہی میرا دل مچد رہا ہے تیری آگ میں الہی تیرے نام نے دل میں ایک آگ ہے لگائی ہے میرا دل مچد رہا ہے مجھے دل موسیقی 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 سوائے آپ کی رحمت کے اور کچھ نہیں ہے اے اللہ نظریں آپ کی رحمت پہ لگی ہوئی ہے اللہ اپنی رحمت کی نظر کر دیجئے اللہ ہمیں تو جبریل اسلام کی بدعا ڈراتی ہے جنہوں نے دعا مانگی تھی برباد ہو جائے وہ شخص جنہوں نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی اے اللہ ہمارے عمل تو اس قابل نہیں ہے ہم مغفرت کی توقع رکھیں اے اللہ یہ آخری رات ہے اپنی رحمت سے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے اللہ ہم پہ ترس کھا لیجئے اللہ کمزور بچوں پہ ماں باپ بھی ترس کھاتے ہیں آپ تو بڑے کریم آقا ہیں اللہ آپ ترس فرما لیجئے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اللہ کرم کر دیجئے اے اللہ مہربانی فرما دیجئے اے اللہ جب اعتقاف کے لئے لوگ چلے تھے تو گھر والوں نے بڑی امیدیں لگا کر کہا تھا یہ دعایں بھی مانگنا یہ بھی مانگنا اور یہ بھی مانگنا وہ گمان کرتے تھے وہاں جا کے سب دعائیں قبول ہو جائے گی اور اے اللہ آپ جانتے ہیں ہم پہ اس قابل نہیں ہیں اے اللہ جو دل میں ہم دعائیں مانگی یا ہم مانگنا چاہتے تھے ہماری سب دعائیں کو قبول فرما لیجئے اللہ مہربانی فرما دیجئے اے اللہ کرم کر دیجئے اے اللہ اس مجمع میں کتنے چھٹ چھٹے بچے ہیں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں اے اللہ ان کے معصوماتوں کو خالی نہ لٹانا اور ان کی برکت سے ہم گنگاروں کے ہاتھوں کو بھی قبول فرما لینا اے اللہ اس مجمع میں کتنے نوجوان ہیں آج سچی توبہ کی نیت سے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اے اللہ آج جوان خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے اللہ اگر آپ نے ان کو دتکار دیا تو شیطان بہکائے گا جوانیاں زائے جائیں گی زائے ہونے سے بچا لیجئے اے اللہ کرم کر دیجئے فضل فرما دیجئے اے اللہ ہم پر احسان فرمائیے ہماری دعاوں کو قبول فرما لیجئے ہماری اوقات سے بڑھ کر ہمیں عطا کیجئے اللہ آپ بڑے داتا ہے بڑے قریب ہیں بڑے سخی ہیں میرے مالک آپ دے کے خوش ہوتے ہیں اور ہم لے کے خوش ہوتے ہیں آج کی رات ہمیں مغفرت دے دیجئے آپ دے کے خوش ہوں گے ہم لے کے خوش ہو جائیں گے اللہ کرم کر دیجئے مہربانی فرما دیجئے اے اللہ عید کے دن ہم نے دیکھا ہے بڑے چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں میرے مولا آپ ہمیں عیدی کے نام پر جنت ادا فرما دیجئے اللہ عیدی کے نام پر جنت ادا فرما دیجئے اللہ کرم کر دیجئے اللہ احسان فرما دیجئے اللہ ہم پر احسان فرما میرے مولا کرم فرما دے رب کریم ہمارے جنت کا فیصلہ فرما دے جہنم سے ہمیں محفوظ فرما دے اے اللہ ہماری بقشش فرما دیجئے ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما ہماری ترابی کو قبول فرما پرانے پاک پڑھنے کو قبول فرما اے اللہ رمضان میں جو ہم سے کتائیاں ہوئیں ان کو معاف فرما اور آج کے دن اللہ ہمیں بقشش کی ہوئے بندوں میں شامل فرما احسان فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما رب کریم کرم کا معاملہ فرما بچہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے باپ کو کہتے ابو چلا نہیں جاتا باپ خود بھی تھکا ہوتا ہے پھر بھی بچے کو اٹھا کے کندے پہ بٹھا لیتا ہے میرے مولا ہم تو شیطان کے ساتھ لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں اس نفس حفید کے ساتھ لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں اے اللہ اب آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں آپ ہماری مدد فرما دی دیئے ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دی دیئے اور شیطان بدوقت سے ہمارا پیچھا چھڑا دی دیئے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لی دیئے ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرمائیے کریم آقا مربانی فرما اے اللہ آپ کو آپ کے اولیاء کی تحجد کے وقت کے ان گرم گرم آنسوں کا واسطہ جو وہ آپ کی محبت میں نکالا کرتے تھے رب کریم مربانی فرما اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں آج اس مجمعنے محبت کے ساتھ آپ کا نام لیا اے اللہ جتنی محبت سے لے سکتے تھے انہوں نے آپ کا نام لیا ہے اللہ اس کو قبول کر لی دیئے اللہ اس کو قبول کر لی دیئے اور اس کے بدلے مغفرت فرما دی دیئے ماں فرما دی دیئے اے اللہ رحمت کا اعلان فرما دی دیئے رب کریم مربانی فرما دی دیئے ہم پر احسان فرمائیے ہماری ان دعاوں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لی دیئے اے اللہ جشمانی بیواریوں کو دور فرما روحانی بیواریوں کو دور فرما اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی تھندک بنا رب کریم جو جوان عمر بچے بچیاں گھروں میں موجود ہیں ماں باپ کے لئے ان کے فرض عزا کرنے آسان فرما جو فڑنے والے طلباء ہیں اللہ ان کی قوت حافظہ کو اچھا فرما ان کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما اہلا گھر کے بچوں کو نیکی کا تقوی کی زندگی نظیب فرما رب کریم رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما فرودگار عالم مہربانی کا معاملہ فرما اے اللہ ہمارے گھر کے جتے بچے ہیں حافظ حبیب اللہ حافظ شیف اللہ حافظ علی اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما اے اللہ جو چھوٹے بچے ہیں سرمد ہے نافع ہے رافع ہے اللہ ان کو بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما اور ہماری آنے والی قیامت تک کی نسل کو اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما اے اللہ ہمارے گھر کو منارہ نور بنا اور اس کے نور کو دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچا اے اللہ گھروں میں اور ہمارے جامعہ میں کچھ مستورات بھی یہ تقاف میں بیٹھی تھی اے اللہ ان کی عبادتوں کو بھی قبول فرما ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما ان کی نیک مرادیں بھی پوری فرما اے اللہ ان کو اپنی مقبول بندیاں میں شامل فرما اللہ ہم پر احسان فرما ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما رب کریم آج آخری رات ہے صبح یہ لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے اللہ ان کو خوشیوں کے ساتھ واپس لٹا اے اللہ ان کو محبتوں کے ساتھ واپس لٹا فرمزیگارِ عالم مہربانی کے ساتھ لٹا اے اللہ میں دس دن ان کی عبادت دیکھتا رہا ہوں ایک بندہ ہوں میرا دل چاہتا ہے آپ کی محبت اگر کوئی جگہ میں ہوتی تو میں ان کے سب کے دل بھر دیتا اے اللہ اگر ایک بندے کا یہ حال ہے آپ تو اللہ بندوں کے پروردگار ہیں آپ تو حاکم الحاکمین ہیں اے اللہ آپ ان سب کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے اے اللہ بھر دیجئے اے کریم آقا بھر دیجئے اے رحیم آقا بھر دیجئے اے ہنان بھر دیجئے اے منان بھر دیجئے رب کریم مہربانی پرما دیجئے ہم پر احسان پرما دیجئے اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی مشکر کشاہ نہیں کوئی حاجت رواہ نہیں اے اللہ ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں آپ کے سوا ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں نہ کہیں جہاں میں امامی لی جو امامی لی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب دو تیرے افے بندہ نواز میں اے اللہ آپ کے گناہ گار بندے آپ کے در پر آئے بیٹے ہیں آپ کی رحمت کی امیدیں دلوں میں لے کر اللہ امیدیں پوری کر دی دیئے رحمت کی ایک نظر ڈال دی دیئے اللہ احسان فرما دی دیئے کرم فرما دی دیئے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما آپ نے فرمایا اللہ اپنے بندوں پر رعوف و رحیم ہے اور ہم نے اپنے استادوں سے سنا ہے رافت اور رحمت جمع ہوتی ہے اسی کو محبت کہتے ہیں اے اللہ آپ کو اپنے بندوں سے محبت ہے نا اے اللہ پھر ہمیں جہنم کی آگزے بچا لی دیئے پھر ہمیں قیامت میں جہنم کی زلت سے بچا لی دیئے اللہ ہمیں پھر بری موت سے بچا لی دیئے اللہ ہمیں قیامت کے عذاب سے بچا لی دیئے اے اللہ ہمیں دنیا میں نیکی تقوی کی زندگی عطا فرما دی دیئے رب کریم ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبوریت والی حاضری نصیب فرما اللہ کرتوں سے محفوظ فرما مرضوں سے محفوظ فرما زلت سے محفوظ فرما علت سے محفوظ فرما قلت سے محفوظ فرما اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما رب کریم جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے جس انداز میں بھی ہو رہا ہے اللہ کو شرف قبوریت عطا فرما اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما میرے مولا پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ یہ آپ کے معبوب کی امت ہے آپ کے پیارے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر رات پر رویا کرتے تھے آپ کو ان کے آنسوں کا واسطہ دیتے ہیں اے اللہ ان کے صدقے پوری امت کے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے اللہ ہم پر احسان فرمائیے اللہ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما اس کو دین کا قرآ بنا اے اللہ اس وقت جو اغیار ہیں اور دشمن ہیں وہ اس ملک پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں اللہ ان سارے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ ان کو چنچن کے دفع دور فرما اللہ ہماری فوج کو ہمتیں عطا فرما اے اللہ ان کو ملک کی حفاظت کی جمداری پوری کرنے کی توفیق عطا فرما رب کریم رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ آنے والے وقت کو ہمارے ملک کے لئے خیر کا ذریعہ بنا اے اللہ ہمارے لئے خیر کا ذریعہ بنا اللہ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرما پردگار عالم مہربانی کا معاملہ فرما جو مانگا ہمیں وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اللہ ہم نے دیکھا ہے کوئی فقیر رمضان میں جب گھر سے نکلتا ہے بچوں کو کہہ کے جاتا ہے بچوں رمضان کا مہینہ آ گیا میں اب خالی واپس نہیں آوں گا اے اللہ اگر اس دنیا کے فقیر کو اتنی امید ہوتی ہے میں خالی نہیں آوں گا تو اے اللہ ہم دستر اتقاب کرنے کے بعد اپنے گھروں کو خالی کیسے جائے اللہ محرمانی کر دیجئے ہماری چھولیاں پر دیجئے ہماری چھولیاں پر دیجئے اللہ ہماری چھولیاں پر دیجئے ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگیا تا فرما دیجئے اللہ ہم پر احسان فرمائیے اللہ ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے رب کریم رحمت کا معاملہ فرما ہماری نیک مرادیں پوری فرما ہماری امیدوں کو پورا فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ ہم پر احسان فرما ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما اے اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما پر وزیگارِ عالم قیامت کے دن ہمیں نبی علیہ السلام کے ہاتھوں حوضِ قوسر کا جام اطا فرما ان کے جندے کے نیچے حاضری نصیب فرما اور جنت میں ان کا پروز نصیب فرما پر وزیگارِ عالم مہربانی کا معاملہ فرما اے اللہ آج ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے برکتوں کے دروازے کھول دیجئے اے اللہ رزق کے دروازے کھول دیجئے عزتوں کے دروازے کھول دیجئے اللہ اپنی محبت کے دروازے کھول دیجئے ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے اے اللہ ہم آپ سے آپ ہی کو مانگتے ہیں اے اللہ ہم آپ سے آپ ہی کو مانگتے ہیں اے اللہ قیامت کے دن ہمارا یہ عمل آپ کے سامنے ہوگا ہم جیسے گناہگار تھے لیکن ہم نے اللہ مسجد میں بیٹھ کر آپ کے سامنے یہ افوادہ کیا تھا اے اللہ ہم آپ سے آپ کو چاہتے ہیں اپنی محبت دے دی دیئے اسی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ قیامت کے دن اسی محبت میں ہمیں کھڑا فرما اور ہمیں اپنے محبین میں شامل فرما ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ اس مرکز کو آباد فرما اور اس کے فیض کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا جو احباب آنا چاہتے تھے اتقاف میں مجبوریوں کے وجہ سے نہیں آ سکے اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما اے اللہ جنہوں نے خط لکھے فون کیے میسج کیے یا جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں اللہ ان سب کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاہ عطا فرما اے اللہ جو ہمارے قریبی عزیز اسے دار فوت ہو چکے ان کی بخشش فرما اور جن کے آپ نے بخشش کر دی ان کو قرب کے عالی ترین درجات عطا فرما ہمارے مشایخ کو ہماری طرف سے بہترین عجر اور بدلہ عطا فرما اللہ ہمارے والدین کو ہماری طرف سے بہترین عجر اور بدلہ عطا فرما اور اے اللہ اس سارے اتقاف کے اختتام پر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہماری طرف سے احترین بدلہ عطا فرما بہترین بدلہ عطا فرما اللہ وہ ہمارے محسن تھے ہمارے لئے راتوں پر ہوتے تھے ہمارے لئے دعائیں فرماتے تھے اے اللہ ہمارے جسم کا انگ انگ ان کے احسان میں دوبا ہوا ہے اے اللہ ہماری طرف سے ان کو اور زیادہ بہترین درجات عطا فرما اے اللہ ہماری طرف سے ان کو وہ درجات عطا فرما جو کسی بھی امتی کی طرف سے ان کے نبی کو عطا کر دیے گئے ہوں اللہ ہم پر احسان فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ ہمارے شہر کی حفاظت فرما اس پر رحمتیں عطا فرما جتنے لوگ ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مصیبتوں کو دور فرما اے اللہ سب کو خوشیاں نصیب فرما آپس میں الفت محبت نصیب فرما اللہ ہم سم مسلمانوں کو ایک بن کر نیک بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم تب علینا انکا انتا تواب الرحیم وصل اللہ تعالی علا خیر خلقہی سیدنا محمد وآلہی واصحابہی اجمائی اے اللہ جن لوگوں نے کھانے پکانے میں خدمت کی یا پہرے میں خدمت کی یا دوسرے کاموں میں خدمت کی اللہ خدمت کی جماعت کے لوگوں کو اپنی رحمت کے ساتھ ان کی امیدوں سے بڑھ کر عجر عطا فرما اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے تنائے عبادت سے جنت ملتی ہے خدمت سے خدا ملتا ہے جتنے خدمت کرنے والے لوگ تھے اللہ سب کو اپنا وصل عطا فرما سب کو اپنی محبت عطا فرما سب کو اپنا قرب عطا فرما ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ جو ہمارے معاونین ہیں اور ہمارے محبت اکنے والے محبین ہیں اللہ ان کو بھی ان دعاوں میں شامل فرما اے اللہ ہمارے ایک قریبی مہربان حاجی امین صاحب نے دعاوں کے لئے کہا اللہ ان کے دل کی ہر مراد کو پورا فرما ان کے بچوں کو آپ سے محبتیں نصیب فرما اہلا ان کے کام کاروبار میں برکتیں عطا فرما ان کو بری نظر سے محفوظ فرما برے اثر سے محفوظ فرما جادو ٹونے سے محفوظ فرما گھر کے بچے بچیوں کو خوشیوں بری زندگی نصیب فرما اہلا جو بھی پریشانی ہیں اپنی رحمت سے ان کو دور فرما اہلا ہمارے قریبی حاجی صاحب ہیں ان کو فیفڑوں کی بیماری ہے اللہ اپنی رحمت سے ان کی بیماری کو شفاہ میں تبقیل فرما رب کریم ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلی وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمت کا یا ارحم الراحبین موسیقی موسیقا موسیقا